سوال ہو جواب کی آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے اگر کوئی شخص ہم سے دعا کے لئے کہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے واضح علی واضح صاحب فرماتے ہیں جب کوئی شخص آپ سے دعا کے لئے کہے تو ایک چیز پر غور کر لیں آپ نے اس کو یہ امپریشن کہاں سے دیا ہے کہ وہ آپ کو دعا کے لئے کہے اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ کیسے لگا لی کہیں اس میں بناور تو نہیں کہیں اس میں کچھ نکل تو نہیں مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ نے اپنے بارے میں کوئی ایسا امپریشن تو کریئر نہیں کر دیا کہ آپ دعا کرنے والے ہیں کیونکہ جو شخص دعا کے لئے کہہ رہا ہے اس کو یہ اعتماد ہے کہ آپ اس کے لئے دعا کریں گے کہیں آپ نے اپنے آپ کو غلطی سے نیک تو مشہور نہیں کر لیا اس کو کہاں سے مشاہدہ ہو گیا دوسری طرح کے آدمی ہوتے ہیں کہ دعا کے لئے کہنے والا ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو اشارہ ہو گیا کہ تیرے مسئلے کا حل فلان شخص کے باس ہے یا پھر یہ کہ وہ شخص دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اشارہ اگائبانہ طور پر بھی ہو سکتا ہے خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ایک کہانی سن لو ایک درویش تھا اس کا ایک دوست تھا جو شادی شدہ تھا دوست سفر پر جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں اپنی بیوی کو میں کہاں بھیجوں اس نے سوچا فلان درویش میرے دوست ہیں ان کی امان میں چھوڑ جاتا ہوں اس طرح میں باہر کا سفر واپس کر کے آ بھی جاؤں گا صوفی صاحب نے اس حورت سے کہا کہ تُو زنان خانے میں چلی جا اس طرح وہ سفر پر چلا گیا وہ اوراں زنان خانے میں رہنے لگی صوفی اپنی عبادت گاہ میں رہا اس نے ایک دن پانی مانگا اس کی اپنی بیوی کی بیجائے اس مہمان کا تو انہیں اس کو پانی کے گلاس پیش کیا اب صوفی نے اس کا ہاتھ دیکھا ہاتھ کے حوالے سے ذہنی طور پر تصویر بنائی لکھنے والے لکھتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا تقویٰ اور تصاویٰ کا سارا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا اس طرح کہ وہ محروم ہو گیا اب وہ چلانے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا آخر واقعہ کیا ہو گیا ہے وہ بیتاب ہو گیا جگنوں اڑ گئے پرندے اڑ گئے خیال چلا گیا اور تصور خالی ہو گیا خیال کی نعمت سے خالی ہو جانے کے بعد انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے کیا کھو دیا جہاں بھی گیا کس نے اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیا اس کے محضوب درویش اسے ملا اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کو جو چیز تھی جو ضائع کر بیٹھے ہیں کہنے لگا بہت کوئی ضائع کر بیٹھا ہوں اس نے کہا تمہارا علاج جو ہے وہ فلان آدمی کے پاس ہے اگر وہ دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا وہاں دیکھا کہ ایک محضوب قسم کا آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت لڑکا ہے اس بچے سے وہ پیار کرتا ہے اور اس کے پاس شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے وہ بچے کو شراب بلاتا ہے خود بھی شراب پیتا ہے صوفی نے سوچا یہاں سے واپس چلو کیونکہ یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا تب اس آدمی نے صوفی کا آواز دی کہ بابا کدھر جا رہا ہے اس نے کہا میں آیا تھا کسی کام کے لیے لیکن لگتا ہے میں غلط جگہ آ گیا اس نے کہا غلط جگہ نہیں بلکہ صحیح جگہ آ گیا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تیرا مسئلہ حل ہو جائے اس بچے اٹھ نے دعا گیا مسئلہ حل ہو گیا صوفی کا اپنا کونٹیکٹ واپس مل گیا محسن ہونے کی حسیت سے یہ بتائیے یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کر دیا وہ کیا ہے انہوں نے کہا بڑی آسان سی بات ہے بات یہ ہے کہ میرا بیٹا اور یہ ہے شربت بچے سے پیار کرتا ہوں میرا بیٹا ہے اور شربت پی رہا ہوں کہ میری خوراک ہے ہم دعا ہی دوسروں کو نقصان پچانے کے لیے کرتے ہیں اور دوسرے کے نقصان کہ ہر وقت سوچ رہتے ہیں اس رسے کے مطابق چلو دعا کا یہ مقام دعا اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے اور اللہ سے اس کی تحصیر آتی ہے ایک شرب جو یتیم کمال حضم کر گیا کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ مجھ پر رحم کرے اللہ سجھ پر رحم کرے گا جب جو یتیم کمال واپس کر دے گا اب یہ ظلم کرنے کے بعد رحم مانگ رہا ہے تو کیا یہ غلط بات نہیں اس لئے دعا کے پردے میں بہت سے ظلم بھی ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے اب آپ دعا کرنی بند نہ کر دو آپ جنرل دعا کرو قوم کے لئے ملت کے لئے سب کے لئے وہ لوگ جنہیں نے ملک کو کھایا ان کے لئے بھی دعا کریں وہ لوگ جنہیں نے ملک کے لئے بچائے ان کے لئے بھی دعا کریں یتیموں کے لئے بھی دعا کریں ہر قریب کے لئے دعا کریں اپنے دی دعا کریں لوگوں کے لئے دعا کریں اپنے گھر والوں کے لئے دعا کریں مریض کوشش کر کر کے تھک چکا ہے تو اس کے لئے دعا کریں یا پھر وہ آدمی دعا کرے جو ڈاکٹر کے پاس شروع سے ہی نہ جائے وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھا جائے گا دعا کے ذریعے چلنے والے بشمار لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کی گولی سے بچ جاتے ہیں اس لیے دیکھو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق اتنا ہے تمہاری رینج کتنی ہے اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تمہاری دعا میں تحصیر کتنی ہے امید کہتا ہوں آج کس میں فیل صاحب کو بہت کچھ سینوں کو ملا ہوگا لائک کیجئے سرکائق بھیجئے اور شیئر کیجئے